جورٹا کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کو کام کیا ہوئی کہ ازاد ارمین کی تعداد ہے وہ جا Łuk pinch کم میں منکہ انکہ علیہ السلام بھی اس کو شکورت کیا ہوئی جو قرآن سلسلہ بھی جاری ہے کس کو کام کیا بھی ہوئی کس کو نکامی ہوئی ہے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ہر جو اتحاد آپ کہہ لیں بلکہ کیونکہ اس وقت آپ کو علم میں ہے یہ بات کہ ازاد ارکان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد مسلمی نون کو ان کیسے ملی ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ کہہ لیں کہ ٹیپرس پارٹی کسے ملی ہیں لیکن سال رات کو نون لیگ ٹیپرس پارٹی اور مسلمی کاف آئی پی پی انہوں نے چودوی شجاہ صاحب کے گھر میں بیٹھ کر ایک مسٹر کا پیس کانفرس کی اور اس میں کچھ چیزیں تھے ہیں وہ واضح کر دی کہ وزیراعظم کے جو امیدوار ہوں گے وہ سباشد صاحب ہوں گے تو وزیراعظم کی جو امیدوار ہوں گی وہ مریم نواز صاحب ہوں گے تو اب بات یہ ہے کہ اب جو ازاد رکان ہے یعنی کہ ٹی ٹی کی جو حمایقی آفتہ ان کے پاس اب جو جماعت بلکتی ہے وہ ہے ایمڈیم اور جماعت سلامی تو ان کی جو ہے پارلیمیان میں جو اس وقت قوت ہے جو طاقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو ایک بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ وفاق نے آسانی کے ساتھ نون لیگ کا وزیراعظم جو ہے وہ آپ یہ کہلے کہ تحادی جمعاتے ہیں جن میں ٹی پرس پارٹی ایمڈیم پاکستان مسلمی کاپ اور آئی پی پی اور اس طرح سے جو اور ہیں ڈی ای پی کے جو لوگ ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سمیرانی کاردی رات موجود ہے تو یہ بات سانی شباشی صاحب کو وزیراعظم مکتی کروانے میں کامیاب ہو جائے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹیسے فروری طلب کو ہے وہ الیکشن کمیشن نوٹیشن جاری کرنے میں تو اس کے بعد جو ہے وہ تین دن کا جو ہے وہ بھتر گھنٹے کا ٹائم ہونا ہے ازاد جیتنے والوں کے پاس انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں تو اسر صورتی حالتہ بھی واضح ہو جائے گی کہ اپنا وہ آیا نون لی کے پاس جاتے ہیں پس پارٹی بھلوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے ان کو نہیں جو مینڈر جس کا ہے وہ اسی سے پاس کہے لیکن اگر وہ کسی کے پاس جانا چاہیں گے کسی جماعت میں خود سے جانا چاہیں گے تو ان سے کوئی قبرنی نہیں ہے آئینی قانون نہیں کیونکہ ان کے وہ ٹی ٹی آئی کے ٹکڑڈ ایلیکشن اپنا وہ آپ کہہ لے کہ انتخابی نیچان کے لیچے مینڈر ہیں ان کو ازاد امیدوار کا انتخابی نیچان کیا وہ الارڈ کیا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ پی ٹی کے حمایتی آفتہ لیکن وہ بھی سخت قصد مینڈ ہیں جاتا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ سے بیس لوگ کہتے ہیں ان کے جن کو انہوں نے ٹکڑڈ نہیں دیا تھا تو وہ نراز ہو کے ازاد کھڑے ہوئے تو وہ بھی جیت کر رہے ہیں اب یہ بات ان کے جگہ پر کہتے ہیں جیسے ہم نے بتایا ہے کہ ٹی ٹی کے بھی جو حمایتی آفتہ جو آزاد جیتے ہیں ان پر آئینی کمیلیٹ پر کوئی قدغن نہیں ہے سوائے ایک اخلاقی آپ کہہ لیں کہ قدغن اخلاقی یہ ہے تو انہوں نے ظاہر ہے قرآن پاک پر حلف دیا تھا کہ وہ ٹی ٹی جیتنے کے بعد ٹی ٹی کے اتاعت ہی وفادار رہیں گے تو اب وہ کس حد تک اپنی اس اخلاقیات پر اثر کرتے ہیں نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ایک امیدوار آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ سے بتا چکے ہیں ٹی ٹی آئی لہور کا جنرل سیکرٹری تھا جسیم قادر وہ انہوں نے بھی حلف دیا تھا ٹی ٹی آئی کو لیکن وہ جیتنے کے بعد مسلمی مون کو پیارے ہو چکی تو اس لئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حقیاء پیسلا کرتے ہیں کہ ابھی کفلس وقت ہوگا لیکن کچھ چیزیں آپ یہ کہہ لیں کہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے کہ مستقبل میں حکومت کسی بننے جا رہی ہے ہم نے یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور ابھی ہم اس بات کے قائن ہیں یہ حکومت جو نہیں بننے والی ہے یہ پی ڈی ایم پار ٹو ہوگا پی ڈی ایم پار ٹو اس امراض ہوئی ہے کہ وہ جماعتیں جو اس وقت ہے پی ڈی ایم ون میں جو اس علاوہ کی قومت میں کامل کی یہ وہی جماعتیں اس وقت بھی اسی میں شامل ہوگیں اس وقت آپ کو میری یہ بات شاید وہ عجیب لگ رہی ہو کیونکہ سب کے علم میں ہے کہ بلاور برکترداری صاحب نے پریس کانفر میں واضح کر دیا کہ ان کو وفا کی قومت کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر وہ ان کی دلچسپی جہاں وہ ہونا شروع ہو جائے گی جب مشترکہ گوز جی آگے بیٹس میں آئیں گے اور ہمیں کہا جائے گا کہ آپ بھی اس وقت کا حصہ بنیں اور ہم آپ کو یہ بھی خبر بریک کر دیں کہ وہ پہلے مرحلے میں نہیں لیکن دوسرے مرحلے میں پپلز پارٹی وفا کی حکومت کا حصہ بن جائے گی یہ ہم آپ کو پپلز پارٹی کے ضرائط میں والے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ پپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں مفا کی قومت کا حصہ بن جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈی امپارٹو آپ کو پڑا دیں تیسے واضح میں سکتے ہیں کہ یہ بلڈی امپارٹو بننے جا رہا ہے ابھی جنہوں نے پریس کونفرس کی ہے اس کے پیچھو ان کے مقافصہ دیں جیسے چیزی جماعتیں جانا کچھ لوڑ کچھ لوڑ کی فالسی پر چلتے ہیں ابھی بارگننگ کا جو آپ کہہ لیں کہ سلسلہ کر جائے ہیں یہ ایک سلسل پارٹی کے ایک پریشر جو ہے وہ دیولپ کرنے کا ایک طریقہ ہم انگلیز کریں کہ ہم ہم ہی ہماری سی سی نے کہہ دیا کہ ہم مفاقی سے کومنفرس کرنے ہوں اور آپ کو یاد ہوگا بلاور بٹو زداری صاحب کی پریس کانفرس سے کچھ ہی گلت ہو دائے ہیں ان کے والدیں مہتر حماس طریقہ زداری صاحب جو ہے وہ ہی وہی جن کو ہم میں آپ کو تیرپیڈیا پارٹو بننے جا رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھے ہو گئے تھے انہیں انہیں بازی کر دیا جتا ہوں انہوں نے لوگ کو بہرانوں سے نکالے اور انہوں نے اسے پر پھر نعرہ لگایا پاکستان خطر یعنی مجھے پاکستان چاہیے میں پاکستان کو بہرانوں سے نکالوں گا میں لیڈ کروں گا میں سب کو اکٹھا کروں گا اور اس کے میرے مان تھے سب کے سینئے کیا تک جہاں جناب کے لیڈان چاہیے سب جن کے جنہوں نے تک کو بلایا گیا تھا تو یہ ایک امت بننے جا رہی ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ جاتے جاتے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بائیس فردی تک چیزیں جو ہے وہ بازی اس کا تیری ہو جائیں اس کے ساتھ انہوں نے اجازے دیجئے اللہ حافظ